موسیقی السلام علیکم ناظرین پرائیم نیوز کو ساتھ میں ہوں رابیلش اور سب سے بہلے ہیڈ لائنز موسیقی 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 ریکرڈ جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے اور I need to keep the record straight کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے ساری سیاسی جماعتیں اور سارے سیاسی سارے سبائی حکومتیں نیشنل یونٹی کے مطالبہ کرتے ہوئے نیشنل یونٹی پیدا کرنے کے لئے نہ صرف دیار کوشش بھی کرتے رہے لیکن وفاقی حکومت نے ہمارا ہر کوشش اپنا بیان بازی سے اور اپنا اقدمات سے سابٹاج کیا ہے بلاوی بٹو جرداری کہتے ہیں وفاقی وزرہ سندھ کو تنگیت کا نشانہ بنا رہی ہیں کرونا روک تھام کے لئے سب سے زیادہ محصر کام سندھ میں ہوا لگتا ہے وزیراعظم ابھی تک کنٹینر پر چڑھے ہیں کوئی انہیں بتائے کہ وہ اب پاکستان کے وزیراعظم ہیں کون ہمارا وزیراعظم کو سمجھائے گا کہ وہ اب کنٹینر پر نہیں ہے اس ملک کا وزیراعظم ہے اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائیس کے مقابلہ کر رہے ہیں کنٹینر سے اٹرو اور اپنا کام کرو وزیراعظم بنو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیر منموم ورکنگ ریلیشنشپ ہوتے ہیں سبائی حکومت و وفاقی حکومت کے دارمیان اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو وزیراعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیراعظم بنو وزیراعظم ہو کے کام کرو اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استیفہ دے گھر جائے گھر جائے گھر کسی اور کو یہ کام سونپے موزی کرونا سے ملک بھر میں تین سو پچاسی اموات تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد سورہ ہزار آٹھ سو سترہ تک جا پہنچی سندھ کرونا سے مزید چھے افراد لکمیں اجل بن گئے جہاں باگ افراد کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی وزیراعظم کہتے ہیں چھے سو بائیس نئی کیسوں کے ساتھ سوبے میں کرونا متاثرین کی تعداد چھے ہزار چھے سو پچھتر ہو گئی نئی ہلکہ بندیاں پیپس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا دو ہزار سترہ کی مردم شماری متنازع اور آئینی طریقے کار کے مطابق نہ تھی پیپس پارٹی اور ایمکی ایم نے غیر حتنی مردم شماری پر بلدیاتی ہلکہ بندیاں نہ کی جائیں پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کی الیکشن کمیشن سے اپیل ترجمان سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے تناظر میں کہانی نشر کر دی مرتضی وہاں کہتے ہیں روزگار کے حصول کے لیے نکلنے والی پروفیشنل خاتون ڈاکٹر کرونا کا شکار ہو گئی لیڈی ڈاکٹر کے دو بچے بھی ہیں عوام سے اپیل ہے کہ وہ سماجی فاصلوں کا اختیار کریں عورت نے تو سوشل ڈسٹنسنگ کی اس عورت نے تو احتیاط کی لیکن جو لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے شاید انہوں نے احتیاط نہیں کی اس عورت کو تو کوئی سمٹمز نہیں تھے نزلہ، دکام، خانسی، ساس کی کوئی تکلیف اس عورت کو نہیں تھی لیکن شاید ایسے لوگ تھے جو اپنے گھروں سے باہر نکلے جن کے سمٹمز تھے جنہوں نے یہ وائرس اس عورت کو ٹرانسمنٹ کیا محکمہ موسمیات نے پانچ مائی سے کارانچی میں ہیٹ ویپس کی پیشگوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق تین دن تک شہر قائد میں چالیس سے بیارس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور پانچ سے آٹھ مائی کی دوران یہ امکان ہے کہ سی بریز دن کے حقاب میں زیادہ تر سسپینڈڈ رہے گی مولک رہے گی اور اس کی نتیجے میں ناردھ ویسٹ سے فلو ہوگا اور پانچ سے آٹھ سارے تک یعنی تین سلے کے چار دن تک یہ کنڈیشنز رہیں گی کہ ٹیمپریچر چاریس سے بیارس کی درمیان رہے اور لیکن اس میں لیکی لیے یہ ہوگا کہ زیادہ ہیومیڈ نہیں ہوگا یہ ہارٹ ویری ہارٹ این ڈرائی ویدر رہے گا تین تین سے چار دن وزیر زہرات سن نے ٹیٹل حملے پر وفاق کی جانب سے مدد نہ ملنے پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر زہرات اسماعیل رہو کہتے ہیں فصلے تباہ ہو رہی ہیں وفاقی حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہے وزیر آزم نوٹس لیں ٹیڈی دل حملہ کرونا سے زیادہ مولک ثابت ہو سکتا ہے اس کا حل واحد حل جو ہے وہ فقط ایریل سپری جو کنک نہیں کیا گیا گزشتہ سال نہیں کیا گیا جس کی ویسے فصلوں کا بہت نقصان ہوا اور اس وقت بھی بارہ ازلا میں پھیلی ہوئی ہے اس وقت اگر اس کا ایریل سپری نہ کیا گیا تو بہت ہی گھمی نقصان ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پہلے ہی ملک جو ہے ایک کورونا کی ویبا کا شکار ہے وائرس کا دوسری طرف یہ ٹیڈی دل کی ویبا پھیلی گی اور تیسری پھر یہ حکمت کیا یہ بھی کیا ویبا سے کم ہے کہ اگر کوئی ان ویبا جو دو ویبا ہیں ان کے خلاف اگر کوئی کارگر اقدامات نہیں کرتی اور بہتر فیصلے نہیں کرتی اور صحیح اقدامات نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بھیانک صورتال اختیار کر جائے گی مزدوروں کے عالمی دن پر گورنر سر نمران اسماعیل اور وزیر محنت سعید گنی کا پیغام کہتے ہیں پاکستان سمجھ دنیا بھر کرونا وائرس سے متاثر ہے مزدور بھی پریشان ہے یہ برس ہمیں کرونا کے باعث مشکلات کا شکار محنت کشوں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے اس ویبا کی وجہ سے جو اثر آیا ایکنومی پہ وہ جو بندش ہوئی ہے اس کے لئے وہ اپنے اپنے گھروں تک محصور ہو گئے ہیں اور کربار زندگی ان کا رک گیا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ جل سے جلد ہم اس وائرس سے جان چھڑائیں تاکہ ہمارا مزدور بھائی ہمارا یہ طبقہ جو محنت کش ہے یہ اپنے اپنے روزگار پیر اس کے حلال پر جا سکے اٹھاروی ترمیم کے بعد سولہ نئے قوانین مزدوروں کی فلا اور بہتری کے لئے بنائیں اور سولہ نئے قوانین میں تین تو ایسی چیزیں منفرد ہیں جو شاید اس پورے ملک میں کہیں نہیں ہو اور ایک تو قانون ایسا بھی ہے جو شاید کئی ممالک میں بھی نہیں ہوگا عید سے قبل ہی عید خریداری کے لئے خواتین بیتا شٹر بن دکانوں سے خواتین کی خریداری لوگ ڈاؤن پولیس بھی خواتین کو رمضان میں بھی شاپنگ سے نہ رکھ سکی لوگ ڈاؤن گربت سے تنگ شہری گھروں کا سمان بیچنے پر مجبور ہو گئے سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ کا دہاڑی دار مکین نے گلی میں ہی گھر کا سامان فروغ کرنا شروع کر دیا تو کیا پہ غم دینا شاہر ہے میں کیا پہ غم دے سکتا ہوں ریلی میں تو بلکل جو پلیس ہونے کے میں تو بہت خطار قسم کا انسان ہوں لیکن مجبور ہو تو آپ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کر رہے آپ کے ساتھ جب کو فرغم ہی ہو سامان لگی جا رہا ہے ان کو بولو آپ سے ہی کرو کسی خیب کی مجبوری کا فائدہ مرود اٹھاؤ ان کو بولو فرغم بی کو بولو کسی کے مجبوری کا فائدہ مرود اٹھاؤ چھوڑو چھوڑو دینے وہ جو دے دیا دیا دے دیا کوئی بات نہیں ہے ہا بھائی نئے نہیں خیئے آپ آپ دے دی نئے بھائی نئے بھائی نئے بھائی نئے بھائی نئے کیا یہی چیزیں یہ ہماری عوام کا حال ہے کہ ملنگوں میں ایک مدد کرنے کے بجائے یہ ہماری یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے پرائم نیوز